موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نوری ناصف سن کے وزیر اعلی سعید قیم علی شاہ کی صدارت میں دادو میں سن تابینہ کا اجلاس جاری ہے بلدیات کے صبائی وزیر آغا سراج درانی سینئے صبائی وزیر پیر مزر الحق اور مکیش کمار چاولہ سمیت متعدد صبائی وزراء اور متعلقہ محکموں کے افسران اجلاس میں شریک ہیں اجلاس میں دادو میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کو دادو میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جا رہی ہے سندھ حکومت نے کراچی کے تمام اضلاع کے لیے رمضان پیکج کے تحت سستے آٹھے کی فرہمی کے لیے پانچ مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں مانیٹرنگ کمیٹیاں سستے آٹھے کے سٹالز کا بھی دورہ کریں گی یہ کمیٹیاں اس بات کو یقینی بنائیں گی کیاٹا حکومت کے رمضان پیکج سے منظور شدہ نرخ پر ہی فروخت ہو رہا ہے کمیٹی لوگوں کے رمضان پیکج کے آٹھے کے نرخ سے متعلق شکایت کو بھی سنیں گی کراچی میں متعین امریکہ کے کونسٹ جنرل مائیکل ڈارڈ مین نے بانی پاکستان قائد ازم محمد علی جنرل پول چڑھائے اور کچھ دیر احترامن خاموش کھڑے رہے بعد میں امریکی کونسٹ جنرل نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے اور جنوبی ایشیا کے عظیم قائد کو خیراج تحسین پیش کیا بعد میں میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں ہیل توانائی اور ایڈوکیشن سمیت دوسرے غیر اسکری شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ معاشی تجارتی اور اقتصادی تعاون امریکہ کی بنیادی ترجیح ہے الخیر ٹرسٹ کے زیر احتمام کراچی میں مستحق افراد میں رمضان پیکچ کے تحت آٹا چینی چاول گھی دالے اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں اس موقع پر الخیر ٹرسٹ کے معامل چیئرمن محمد طاہر انساری نے کہا کہ الخیر ٹرسٹ نے اپنے قیام کے پہلے ہی دن سے ضرورت مندوں بیواؤں یتیموں اور قدرتی آفات سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے کوشاں ہے اور انہیں ان کی دیلیس پر امداد فراہم کر رہا ہے اطلاع کے سبائی وزیر شرجیل انام میمن نے کہا ہے کہ این آر او سے سب سے زیادہ فائدہ نواز شریف اور دیگر لوگوں نے لیا ہے جبکہ پارلیمنٹ با اختیار ہے اور وہ قانون میں ترمیم کر سکتی ہے نیو سنگ سیکیٹریٹ کراچی میں پریس آنفرنس کرتے ہوئے سبائی وزیر نے کہا کہ پیپرز پارٹی کے خلاف پرپرگنڈک کیا جا رہا ہے ہم نے عدالتوں کے تمام فیصلے تسلیم کیے ہیں تھر میں اب بھی مور رانی کھیت کی بیماری سے مر رہے ہیں اور یہ بیماری سنگ کے دوسرے علاقوں تک پھیل چکی ہے تفصیل کے لیے تھر پارکر سے علیہ ازگر باپ کی ریپورٹ مور کا شمار دنیا کے خوبصورت پرندوں میں ہوتا ہے مور سنگ کے علاقے تھر پارکر میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں یہ جنگلی حیات تھر کے سہرہ پر دیگر پرندوں کی طرح جگہ جگہ نظر آتی ہے تھر کے سہرہ کو حسن بخشنے والے موروں کو اب گویا کسی کی نظر لگ چکی ہے پرندوں کو لگنے والی بیماری رانی کھیت کے باعث درجنوں مور موت کا شکار ہو چکے ہیں اس صورتحال میں اپنی مدد آپ کے تحت موروں کو تحفظ فارم کرنے والے تھر کے لوگ بہت افسردہ ہیں تھر کے سہرہ میں مور کے ساتھ ساتھ ہرن اور دوسری جنگلی حیات کی نصر بھی خطرے میں ہیں جس کے تحفظ کے لیے مستقل بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے علی اسکر ارباب پاکستان ٹیلیویجن نیوز تھرپار کر اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ